موسیقی نوشکار دوستو میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر نیوز گجرات پنچو تیروے سوتن تردہ دیوز کے موقع پر آج احمد آباد کے دریہ پور چندن تراؤڑی علاقے میں رہنے والے یواؤں ہیں باہر گاؤں سے آنے والے اور شہر کے لوگ جو بیماری میں سرکاری ہسپتالوں میں برتی ہوتے ہیں اور جن کو خون کی ضرورت پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو اندو یا مسلمان سیکھیا عیسائی سبھی کو خون مل جائے اور خون کی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کیا کاریہ کرتی الکھیر خدمت گروپ کی اور سے ایک بلڈ ڈونیسن کیمپ کا آئیوزن کاری کرم آج دریہ پور چندن تراؤڑی پر رکھا گیا تھا جہاں پر ان کی اپیکشہ کے مطابق آج سام تک قریب اڑائی سو سے تین سو بلڈ بوتلے ایس وی پی اسپتال میں دینے کی ان کی کوشش ہے اس موقع پر یوہوں کا حصہ بڑھانے کے لیے جون چار کے ڈی سی پی سری راجیس گڑیہ صاحب دریہ پور فرشٹ پی آئی سری چودری صاحب سیکنڈ پی آئی سری وڑوی صاحب اور پی اس آئی رئیسہ میڈم اور سیویل اسپتال کے ریٹائٹ سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر میتری گجر صاحب ڈاکٹر جشان سید مفتی عبدالقیم صاحب مولانا عبی بحمد اور دریہ پور کے وضائق گیاشدین شیخ کورپورٹر امتیاز شیخ رفیق بھائی نگری اور دوسرے مانو بھاؤں نے حضری دے کر پروگرام میں یوہوں کا حصہ بڑھایا تھا ایسا نیون کیجرات کے لیے صاحبہ نلی آر ہڑکیا کی ریپورٹ ڈاکٹر میتری گجر امداباد سیویل ہسپیٹل بلڈ بینک میں پروفیسر کے طور پر کام کرتا تھا ابھی چھ مہینے پہلے میں ریٹائر ہوا ہوں جس دیپارٹمنٹ میں میں کام کرتا تھا وہاں بلڈ ٹرانسویشن کا پوسٹ کریسٹویشن کورس چلتا تھا اور وہاں سے بلڈ ٹرانسویشن میڈیسن کے نشنات وہاں سے نکلتے تھے اور الگ الگ سطوروں پر بلڈ بینکوں میں کام کرتے رہتے ہیں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الکھائر خدمت گروپ دوارا یہ بلڈ ڈونیشن کیم کا آیوجن کیا ہے اس کے لیے ان کو بہت بہت دنجیوات دیتا ہوں بہت 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 پدائی دیتا ہوں پہلے یہ وستار ایسا تھا کہ وہاں لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں تو بلڈ نکالتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے تو آج یہ وستار میں ہی دوسرے کے ویکٹیوں کے لیے بلڈ کی ضرورات کو پورا کرنے کے لیے یہاں بلڈ ڈونیشن کیم کا آیوجن کیا گیا ہے صحیح میں یہ ایکٹیویٹی کو میں بہت 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 دیتا ہوں میں اس وستار میں دنازوطار کی پور میں رہتا تھا میں پورے ہندو اور مسلم وستار میں اپنے طریقے سے آرام سے کوئی بھی وستار ہو کوئی پڑ سمجھ ہو گھوم سکتا تھا چاہے رائٹ ہو تو بھی ابھی اس وستار میں رائٹ کا کوئی نامو نشان نہیں ہے صرف بلڈ ڈونیشن کیم پی چل رہا ہے بلڈ ڈو اور لوگوں کی جنگی بچاؤ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں جانے سے لوگوں کی جنگی نکل جائے گی پھر ابھی یہ محول سمپون اپنے چینج ہو گیا ہے یہاں آؤ بلڈ ڈو اور لوگوں کی جنگی کو بچاؤ میں اس ایکٹیویٹی کو میں بہت 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 دیتا ہوں اور یہ ایکٹیویٹی ہر امیس چلتی رہے اس کے لیے ان کو سب کامدہ دیتا ہوں اور ان کی اور سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو ضرور پڑے بلڈ کی تو یہاں کے لڑکے لسٹ بنائے اور لڑکے دوڑ جائے اور پیشنٹ کو بلڈ کے لیے ادھر ادھر دوڑنا نہ پڑے تینکیو سر میں محمد ریان شیخ الکھیر گروپ میمبر ایک چل میں جو ڈونیٹن کا پروگرام رکھا گیا ہوا ہے یہ خاص کر اس لیے رکھا گیا ہوا ہے کو جو سیویل بھی اس طرح کے جو ہسپتال ہے جہاں پر اکثر بہار کے لوگوں کو ضرور پڑتی ہے اس لیے خاص کر کے اس ڈونیٹن کا کیمپ رکھا گیا ہے اور ہمارا ایکسپیکٹیسہ نے ہم دھائیسو سے تینسو بوٹل کا اس کیمپ میں آرینج کر دیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 تاکہ باہرگاو سے یہ ایمد آباد سیٹی سے جو بھی گریب ناگریب گریب پیشنٹ جو آتے ہیں ان کے لیے مدد روح ہو سکے اور الکھیر خدمت گروپ جو کاریو کر رہا ہے وہ بہت امدہ ہے اور اس کے سبھی میمبرز کو میں بہت دیتا ہوں اور خدا بھگوان کو پراثنہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس گروپ کے یوانوں کو شکتی دے تاکہ فیچر میں بھی ایسے امدہ کاریو کر پائے شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی الخیر امت گروپ کی جانب سے جو آج یہ بلڈ ڈونیشن کا ایک کارکرم رکھا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت کا یہ کام ہے اور الحمدللہ آج جس طریقے سے پورے امداباد سہر کے ساتھ ساتھ گجرات میں مسلم سماج کے جانب سے جس طریقے سے اس سوطانتر دل کو منایا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ایک ایک انمول نظارہ پیش کیا ہے کہ آج امداباد میں کم سے کم پچاس جگہ پہ الگ الگ سلسطہوں کے دوارہ بلڈ ڈونیشن میڈیکل کیم کے کارکرم ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے کورونا مہاماری میں یہ سیکھا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے سورت میں بڑودہ میں اور پورے گجرات میں مسلم سماج کے لوگوں نے ہندو مسلم کا بھید رکھے بغیر جو کورونا گرست جو مردے تھے ان کی انتیمیدی کا بھی انہوں نے کام کیا اور ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے لوگوں کی مدد ہو وہ ایک کوشش پورے گجرات کے پیمانے پر ہوئی بڑودہ ہو سورت ہو امداباد ہو میں مانتا ہوں کہ ایک نئی پہل ہمارے نوجوانوں میں آئی ہے اور نئی پہل نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ بھی آج بڑھ چر کے اس میں حصہ لے رہے ہیں ہماری جو ماں بہن ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو برخہ پوش پہن ہیں وہ بھی آ کر کے بلڈ ڈانیشن کے کارکرم میں آ کر کے حصہ لے رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ گجرات کے اندر ایک بہت اچھی سروعات ہوئی ہے کہ نوجوان تپکہ جو پڑھا لکھا تپکہ ہے جو ہماری ینگ جنریسن ہے وہ ینگ جنریسن بینا کسی لالچ کے صرف اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اور لوگوں کی امت کی بلائی ہو اس کے لیے جو کام کر رہے ہیں آج کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی بہت اچھا مقصد ہے کہ سویل ہاؤسپیٹل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے جو پیشنٹ جو دردی آتے ہیں ان کا یہاں کوئی پرچے سے حال نہیں ہوتا ان کو کوئی کچھنی والا ہوتا نہیں ہے بلٹ کی ان کو ضرورت ہو تو وہ لوگ مارے مارے دردر پھرتے ہیں لیکن آج نہ ہندو نہ مسلم ہر چیز کو درگنار کرتے ہوئے ہر لوگوں کی خدمت ہو ہر لوگوں کی مدد ہو ہر بیبس کی ہر ماجور کی اور ہر بیمار کی مدد ہو اس وجہ سے یہ بلٹ ڈانیسن کے جو کیارکرم رکھے گئے میں مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑے انسانیت کے خدمت ہے اور اللہ کی رضا پانے کا یہی سب سے بڑا جو میں مانتا ہوں کہ یہ راستہ بھی ہے تو میں پورے گجرات میں جو آج مسلم سماج نے انوکہ انداز میں آج اس پندرہ آگست کے پرو کو منایا ہے میں مانتا ہوں کہ احتیاس ایک پرو ہے اور ایک مسلم سماج نے ہندو سماج کے ساتھ کندیس اکندہ ملا کے جو میسیج دینے کی کوشش کی ہے جو کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نفرت کا جواب جو محبت سے دیں گے ہم کٹرتا واد میں نہیں مانتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت میں مانتے ہیں اور جو معذور ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کا دین ہوتا ہے نہ اس کا دھرم ہوتا ہے تو جس طریقے سے آج مسلم نوجوانوں نے اور ہمارے علماءوں نے اور ہماری سنساہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ بہت ہی بیتن کام کیا ہے میں الخیر کے جتنے بھی جو نمائند ہیں جس میں جان مال لگا کے اپنی کوشش کو اپنی کاویش اور اپنی محنتوں کو انجام دیا ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بہت اس کا نعمل بدل لطا فرمائے اور اس کام کو آگے زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ہم لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں تو میں مانتا ہوں کہ ایک بہت اچھی سماج کی رہنمائی ہوگی بہت خوشی ہوتی ہے جب میں سماج کے نوجوانوں کو پڑے لکھے لوگوں کو اور علماؤں کو ساتھ میں مل کر کے دیکھتا ہوں کہ بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی سوارت کے جب وہ لوگ امت کی حدمت کر رہے ہیں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے اور صحیح مقصد اور صحیح اسلام کی پہچان آج ہمارا نوجوان اور ہمارا دینی رکھتا دے رہا ہے سبھی بہت بہت مبارک بات کے لائق ہیں اور سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ایس آلیوز گجرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہم صدا آپ سے جڑے رہے اور آپ تک نئی نئی خبریں پہنچاتے رہے